اسلام علیکم ہماری یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ لوگ آئے ہاں آپ سب لوگ بلکل ٹھیک 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 ہوں گے تو یہ ولوگ ہے تھزڑے کی رات کا تو تھزڑے کی رات ہم نے اپنی فرینڈ کے لیے ایک سپرائز پلان کیا تھا اچھا یہ سپرائز اس لیے تھا کہ ہم ان کو سپیشل فیل کروانا چاہتے تھے کیونکہ ماشاللہ ہماری سب کی فرینڈشیپ اتنی اچھی ہو گئی ہے اور آپس میں باؤنڈنگ اتنی اچھی ہو گئی ہے تو ابھی تک کہ تو بہت سپرائزز دے چکے ہیں بہت زیادہ ہم لوگوں نے سیلیبریشن کر لیے ہیں تو ہمارے بچوں کی ہمارے تو ان کے ابھی تک کوئی سیلیبریشن نہیں ہوئی تھی تو ہم نے سوچا کہ ہم ان کو بھی سپیشل فیل کرواتے ہیں کیونکہ ابھی ان کی بردے انورسٹری اور یہ سب کچھ بہت لیٹ تھا تو ہم نے سوچا چلو ان کو بھی سپیشل فیل کرواتے ہیں اور ان کے لیے ایک پیارا سا سپرائز پلان کرتے ہیں تو یہ ہم نے ان کے لیے ایک چھوٹا سا سپرائز پلان کیا تھا اور دونوں بہت خوش ہوئے اور دونوں نے بہت ہمیں اپریشیٹ بھی کیا اس چیز کے لیے اور سپرائز بہت زیادہ تھے کہ یہ کسی لیے ہے اور یہ آپ لوگوں نے کیوں ارینجمنٹ کیا ہے تو ہم نے کہا کہ بھئی آپ لوگ ہمیں ہمیشہ سپیشل فیل کرواتے ہیں ہمارے بچوں کو بچوں کے ہر خوشی کو اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں تو آپ لوگوں کے تو ابھی کوئی بھی بردے انورسٹری سب کچھ بہت لیٹ ہے تو چلیں آپ کی ہم لوگ اپنی طرح سے ایک چھوٹی سی سیلیبریشن کرتے ہیں تو یہاں یہ لوگ کے کٹ کرنے لگے تھے اچھا ہمیں لگ رہا تھا کہ ہمارا سپرائز خراب ہو جائے گا کیونکہ باہر بہت ساتھا گرمی تھی اور بہت ہیومیڈی تھی تو باہر بیٹھنا پوسیبل نہیں تھا لیکن اللہ کی طرح سے موسم اکتم اچھا ہو گیا اور بہت اچھا مطلب انوائرمنٹ ہو گیا ہم لوگ گئے ہیں باہر سوچا یہی تھا کہ بس کی کٹ کر کے تو کسی کے گھر چلے جائیں گے لیکن الحمدللہ بہت اچھی ہوا چلنے لگے تو یہاں ہمیں کی کٹ کر لیا تھا اور یہاں میری فرینڈ گفٹ اپنگ کر رہی ہے جو ہم نے اس کے ہزبینڈ کو گفٹ دیا تھا تو ہم نے اس کو دی تھی ایک کمفورٹر سیٹ بہت پیارا پرپل لائٹ پرپل سے کلر میں تھا لائٹ پرپل تو نہیں تھا تھوڑا سا ڈیفرنٹ پرپل تھا لیکن بہت پیارا ڈیسنٹ سے کلر تھا تو یہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سپرائزز چھوٹے چھوٹے کوششیں آپ کو پلان کرنی چاہیے تو وہ سپیشل فیل ہوتا ہے تو یہاں ہم لوگ گفو کے کھا رہے تھے ساتھ ساتھ اور یہاں دیکھیں حرم صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں سکون سے تو یہاں ہم لوگوں نے چھپ سے انجوائے کی باتے کی اور بچوں نے اپنا کھیلا اور بس یہاں ہم لوگ پھر بچوں کو لے کے آگئے تھے پلے ایریا میں تو یہاں سارا اور علیزہ سونگ لے رہی تھی اور رہان سلائیڈ لے رہا تھا اور حرم بس کھڑی ہو کے دیکھ رہی تھی بس اس کے پاس ہم لوگ واپس آگئے تھے جہاں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ مرے ہسپنٹس آ چکے تھے کرکٹ کھیل کے تو بس اس کے پاس ہم نے سویٹ انجوائے کی اور اس کے پاس پھر ہم لوگ گھر چلے گئے تھے کیونکہ بہت ساتا تھکاوت ہو گی تھی اور ہمارا اگلے دن بھی ایک پلان تھا اسی لئے سب نے کہا کہ بس جلدی فری ہوتے ہیں اور گھر جا کے آرام کرتے تاکہ نیکسٹ ڈے کا پلان ہم لوگ کانٹینیو کر سکیں تو یہ ویڈیو ہے نیکسٹ ڈے کی فرائیڈے کی تو فرائیڈے کو ہم لوگ گئے تھے دمام ہم نے دمام جانا تھا حیات پلازہ اور النکھیل مول تو ماشاءاللہ حیات پلازہ تو اتنا بڑا تھا کہ ہم پورا وزٹ بھی نہیں کر سکے اور یہاں روحان میری فرینڈ کا سر کھا رہا ہے بول بول کے باتیں کر کر کے اور روحان کو ٹیکل بھئی میری فرینڈ ہی کر سکتی ہے میرے میں اتنا سٹیمنہ نہیں ہے تو یہاں بس روحان کھیر ہے باتیں کر رہا ہے اور بس ہم تھوڑی دن میں پہنچنے والے تھے تو بس ہم لوگ یہاں پہنچ گئے ہیں حیات پلازہ اور حرم دیکھیں ماشاءاللہ کتنی پیاری لگ رہی ہے میری اسی فرینڈ نے حرم کو بیٹے پر یہ ڈریس دیا تھا میں نے آپ کو شاید دکھایا بھی تھا تو یہاں میں میری فرینڈ باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے ہم لوگ پہنچ گئے تھے اور ہم لوگ بس اب حیات پلازہ کے اندر انٹر ہونے لگے تھے بہت بڑا حیات پلازہ تھا ماشاءاللہ تو انٹر ہوتے ہی سب سے پہلے مجھے فراکس نظر آئیں اور یہ کچھ ڈریسز تھے جو یہاں مطلب سعودی عورتیں جوتی ہیں وہ پارٹیز میں پہنتی ہیں اور یہاں ہم اب آیا شاپ پہ آئے تھے میری فرینڈ نے اب آیا دیکھنا تھا تو کوئی اب آیا پسند نہیں آیا اس کے بعد ہم یہاں ایک اور شاپ پہ آگئے تھے یہاں بہت ورائیٹی تھی مطلب جولوری شوز بیگز اور پتہ نہیں کیا کیا تو یہاں ہم ایک اور شاپ میں آئے تھے یہاں یہ دیکھیں کتنے پیارے بیڑے کیوٹ سے بچے ہر کلر کے ہر ٹائپ کے بچے یہاں انہوں نے ایک کارٹون ٹائپ بنا کے رکھیے ہوئے تھے بہت ہی کیوٹ تھے تو یہاں ہم لوگ اس کے پاس سیکنڈ شاپ پہ آئے تھے ابایا کی تو یہاں سے بھی ابایا نہیں پسند آیا پسند آتے تھے لیکن سائز کا ایشو بن رہا تھا اور اس کے بعد ہم لوگ آگئے ہیں النکیل مول نکیل مول بھی بہت پیارا تھا ہم نے فرس ٹائم وزٹ کیا دونوں پلیسز ہم نے پہلے کبھی نہیں کیا تو یہ ہم لوگ سینٹر پوائنٹ میں آگئے تھے اور یہاں کی سینٹر پوائنٹ ہمارے جو بیل کی سینٹر پوائنٹ سے بہت اچھی ہے اور بہت ورائیٹی تھی اور یہاں مجھے یہ والا بیک پسند آگیا میرا دلہ ٹک گیا تو میں نے اس کی تھوڑی ویڈیو بنا لی تاکہ میں کبھی لینا ہو تو انشاءاللہ میں آکے لے لوں تو قسمت میں ہوا تو ملی جائے گا یہاں میری فرنڈ اپنے بچیوں کے لئے شاپنگ کر رہی تھی اور یہاں ہم لوگ آگئے تھے سینیمن شاپ پہ تو یہاں ہم نے لینا تھا شیئر لیکن پسند نہیں آیا کوئی بھی پھر اس کے بعد ہم ٹیم ہورٹنز پہ آگئے تھے تو ٹیم ہورٹنز پہ ہمیں فروزن چاکلیٹ پسند آیا اپنے لئے میری فرنڈ نے تھوڑا سا ڈیفرن ٹیور لیا تھا وہ مجھے یاد نہیں ہے کون سا تھا اور اس کے بعد یہاں شیئرنگ ہر رہی ہے تو یہاں ہمیں ایک اچھی ویڈیو بنانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن نہیں بن سکی اور اس کے بعد ہم لوگ آگئے تھے مجھے منی سو سے کچھ پسند نہیں آیا میری فرنڈز کو پسند آیا انہوں نے بائی کر لیا مجھے کچھ خاص اچھا نہیں لگا تو یہاں اس کے بعد ہم نے سفورا آگئے تھے ہمیں سفورا میں کچھ تھوڑے بہت دیکھی لیکن یہاں آفرس کوئی نہیں جا رہی تھی اور اس کے بعد پھر ہم لوگوں کو بہت بھوک لگی ہوئی تھی پھر ہم لوگ آگئے یہاں کھانا کھانے یہ بندو کھان تو بہت مزیگا کھانا تھا اور بہت مشکل ہم لوگوں نے کوئی ایک پلیس ڈیسائیڈ کی ہے کہ ان جانے کے لیے تو اس کے بعد پھر ہمیں یہ پلیس سمجھ آئی ہے جانے کے لیے پھر ہم نے کہا چلو ادھر چلتے ہیں اور جا کے دیکھتے ہیں کہ کیسا کھانا ہے اور کیا کیا ملتا ہے ادھر سے بہت اچھا کھانا تھا ہم لوگوں نے مٹن ہانڈی اورر کی تھی بٹر نان تھے چائنیس رائز اور شاشلک تھا نوڈل سے چومن اور ساتھ کباب تھے تو بہت مزیگا کھانا تھا بہت اچھا ٹیس تھا کھانے کا بہت انجوائے کیا ہم سب نے فود کو اور بہت اچھا ٹائم سپینڈ ہوا ہمارا ایک ساتھ بہت ہم نے انجوائے کیا ہم لوگ ایک ہی کارڈ میں گئے تھے دو فرینڈز ایک کارڈ میں تھی ایک فرینڈ میرے ساتھ ہماری کارڈ میں بیٹھی تھی تو ہم نے بڑا مزا آیا بہت باتیں کی اور اگر آپ نے میرے بلوگ کا انجوائے کیا تو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کرنا ہے اللہ حافظ